موسیقی بری عجیب سی بات ہے سال بدل گیا لیکن تصویر نہیں بدلی جی ہاں پچھلے سال بھی ہم نے خلاصہ کیا تھا لیکن اس کے بعد کتنا اثر ہوا یا پھر سمیں انترال کے بعد اس کا کتنا اثر دکھائی گیا کیونکہ ایک بات پھر سے سائبر سٹی کی رنگین مزازی کی کچھ ویسی تصویریں دکھائی دی لی ہیں کیونکہ اصل میں یہیں سیاہ تصویر ہے یہیں کالک والی تصویر آج کے دور میں بھی ہے نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ اطول پرتاب سنگھ ایک بات پھر سمیں ایسا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں جس سے یہ صاف ہوگا کہ کس طریقے سے چکا چودھ والی اس سائبر سٹی کی صورت پر کالک ہوتی جاری ہے ہم آپ کو ایک بات پھر سے بتائیں گے اور دکھائیں گے ان لوگوں کے نام ان سینٹرز کے نام جو کی بے فکر ہو کر گروگرام کا نام بدنام کر رہے ہیں ہمارے کیمرے میں ایک بات پھر سے کچھ ایسے ہی سینٹر قید ہوئے جہاں پر مساج کی آرمی دیو بیاپار کا دھندہ بڑے ہی دھڑلے سے پھل پھول رہا ہے بے پرواہ ہو کر سیکس کا بازار وہاں پر سجائے جاتا ہے اور کسی کے بھیتر بھی رتی بھر بھی کانون کا کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہے اور یہ بھی اپنے آپ میں سوال کھڑے کرتا ہے جیہاں نام بدل گیا گروگرام سے گروگرام ہو گیا لیکن سوچئے کیا تصفیر بدلی ہے سال بھی بدل گیا لیکن کیا تصویر بدلی ہے تصویر اور بھی کالک پوتنے والی دکھائی دیتی ہے تصویر اور بھی سیاہ نظر آتی ہے ایک سال پہلے آپ کے سب سے بھروسے مند جنرل انڈیا جنز ہریانہ نے کچھ ایسی سیاہ تصویر آپ کے سامنے رکھی تھی اور تب بھی مچا تھا ہنگامہ تب بھی ملے تھے آج سلاسن اور دعوے کہ آگے سے ایسا نہیں ہوگا نہ صرف مساج سنٹر کے لوگوں کی طرف سے سنچالکوں کی طرف سے بلکہ پولس کے آلہ ادھکاریوں کی طرف سے بھی لیکن شاید آدت بدلنی آتی نہیں یا پھر قانون کا کوئی خوف نہیں اور یہی وجہ ہے کہ آخر کار پھر سے ایک سال کے بعد ہمیں وہیں کالک والی تصویر آپ کے سامنے رکھنی پڑ رہی ویسے تو پہلے بھی انڈیا نیوز ہریانہ نے بے شرمی کی سہانی کو سب کے سامنے رکھا تھا سارو جنی کیا تھا لیکن پولس کے دھلمل رویے دھلے رویے نے ایک بار پھر سے اسپاس سنٹر والے چلانے والوں کے حوصلے بلند کر دیئے اب نتیجہ یہ ہے کہ بے فکر ہو کر لگاتار اسپاس سنٹر منمانی کر رہے اور مساج کے نام پر دراصل سیکس کی سودی بازی کر رہے پولس کو بھی معلوم ہے کہ گروگرام کے نام پر کالیخ پوتی جاری ہے لیکن پھر بھی پولس کا رویہ دھیلا کا دھیلا ہی رہا گروگرام مطلب کگن چمبی امارتی گروگرام مطلب گریبی کو مات دیتا ایک شہر گروگرام مطلب زندگی کو زندہ دلی سے جینے کا ایک بہترین ادھارن لیکن اس شہر پر کالیخ پوتی گئی ہے اس شہر کے نام پر گندہ داغ لگایا گیا ہے اس شہر کو دیش بھر میں بدنام کیا جا رہا اس چمکتے دھمکتے شہر میں کئی ایسی چیزیں تیزی سے پاؤں پسار رہے جو نہ صرف گیر کانونی ہے بلکہ دنیا پھر میں مشہور اس شہر کی عزت پر بدنامی کا داغ لگا رہی ہے بڑے بڑے مالز میں شاندار بازاروں میں اونچی اونچی امارتوں میں اور چکا چوند والے علاقوں میں بڑے ہی بے شرمی کے ساتھ گروگرام کا نام کالا کیا جا رہا کچھ منمانے لوگ ہیں جنہیں یہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ گندی حرکت سے گروگرام کے ماتھے پر کالک بوتی جا رہی آج ایک بار پھر انڈیا نیوز ہریانہ ان لوگوں کو بے ناکاب کرے گا جنہیں اپنے ہی شہر کی پروہ نہیں آج ایک بار پھر ہم آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے ان لوگوں کی بے شرمی جو کانون کو داک پر رکھ کر گروگرام کے نام پر کالک بوت رہے ہیں آپ پس بنے رہیے انڈیا نیوز ہریانہ کے ساتھ یا دراصل یہ شہر گروگرام جام تو ہو سکتا ہے یہاں پر مہا جام لگ سکتا ہے لیکن گندے دھندے پر لگام یہاں پر نہیں لگ سکتی تو سوال اسی بات کا ہے کہ آخر یہاں کے پولس کیا کر رہی ہے کس طریقے سے یہاں پر تصویر بدلتی جا رہی ہے اور زیادہ سیاہ ہوتی جا رہی لیکن پولس کہتی ہے کہ ہمیں کچھ پتا نہیں اور اگر پتا ہے تو پھر کاریوائی ہوتی کیوں نہیں ہم نے ایک سال پہلے کچھ ایسا ایک خلاصہ کیا تھا اس ٹرنگ کے ذریعے اور تب بھی ایسے ہی دعوے تھے ایسے ہی آشواسن تھے اور ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتوں پہلے پولس نے خود بھی کاریوائی کی تھی اور وہاں پر کئی لڑکے اور لڑکیوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا کچھ کو جیل بھیجا گیا اور کچھ کو زمانت مل گئی یا پھر ان کے ساتھ سختی ورطنے کی بات پولس نے ان کو چھوڑ دیا لیکن کیا اس کا اثر دکھائی دیا ہماری ٹیم نے ہمارے سیوگین ایک بات پھر سے اپنے خوفیہ کامرے سے ان تمام تصویروں کو گندی تصویروں کو قید کیا ان تمام چیزوں کا بیورا ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے سلسلوار طریقے سے رکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے کہ کیسے اس گروگرام شہر میں گندگی کا یا گندے دھندے کا امبار ہے ایسا نہیں ہے کہ پولس واقعی سختی کرتی ہی نہیں بیتے دنوں پولس نے جی ونسپاس سنٹر میں چھاپے ماری کیا اور کئیوں کو حراست میں لیا لیکن پھر بھی حالات بدلتے دکھائی نہیں دے رہے کیونکہ دیو ویعاپار کا دھندہ ابھی بھی دھڑلے سے جاری ہے پولس کا درسل کوئی ڈر نہیں ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں گروگرام شہر کے نام پر جو لوگ کالک پوت رہے ہیں وہ پکڑے جانے کے بعد اس طرح سے مہ جھپا کر بھاگتے ہیں جی ہاں سائیبر سٹی کی چکا چوند میں شریر کا سودہ کیا جا رہا زمانے کے ساتھ پڑھتے اس شہر میں جسن کی خریدداری چل رہی ہے بات زیادہ پرانی نہیں ہے تین دن پہلے ہی پولس نے گروگرام کے سب سے بڑے اور نامی سپا سینٹر میں سیکس ریکٹ کا ڈھانڈہ پھوڑ کیا تھا ایم جی روڈ پر چل رہے جیون سپا سینٹر میں دیہویعاپار کا پولس نے جب کھلا سا کیا تو ایک بار پھر یہ صاف ہو گیا کہ شہر کو گندہ کرنے والے آج بھی ہرکتوں سے باز نہیں آئے ہیں اس کاریوائی میں پولس نے پندرہ یوکتیوں اور دس یوکتوں کو گرفتار کر لیا آج ہمیں ایک گروپ سوچنا ملی تھی کہ جیون ایک سپا سینٹر ہے گرینڈ مول میں وہاں پہ مساج پارلر کی جگہ ویشا براتی کا دندہ چل رہا ہے جو کی ہم نے اپنی پارٹی ریڈنگ پارٹی تیار کی اور وہاں ریڈ کی گئی اور وہاں ہم گرینڈ مول میں وہاں پہ مساج پارلر کی جگہ ویشا براتی کا دندہ چل رہا ہے جو کی ہم نے اپنی پارٹی ریڈنگ پارٹی تیار کی اور وہاں ریڈ کی گئی اور وہاں ہم نے دس یا بارہ لڑکیاں اور دس یا بارہ جینٹس کو کابو کیا گئے اور جو پولس کاریوائی ہے وہ ہم پولس کا ہنٹر ایک بار پھر سیکس ریکٹ چلانے والوں پر زور کا پڑا پچیس چہروں کو بے نخاب کر دیا گیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ پولس کی کاریوائی اس پر لگام لگا دیتی ہے لمبے عرصے سے چلتا آ رہا جسم فروشی کا دھندہ نہ تو کبھی رکا تھا اور نہ ابھی رکا ہے بے پروہ بے فکر اور بے خوف ہو کر شہر کے اسپاس سینٹرز میں ابھی بھی سیکس کا بازار سجایا جا رہا آج پھر ہم آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے کہ پولس کی سختی کے بعد بھی کیسے سیکس کی منڈی گروگرام کی اونچی اونچی امارتوں میں تھڑالے سے چل رہی ہے بس آپ بنے رہیے انڈیا نیوز ہریانہ کے ساتھ بند کمروں میں کیا ہوتا ہے یہ نہ تو کوئی جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے لیکن اس پاس سینٹر کے نام پر مساج سینٹر کے نام پر کس طریقے سے گندہ تھندھا چل رہا شاید یہ اپنے آپ میں شرناک ہے آج کی بھاگتی دورتی زندگی میں شاریلک تھکان مٹانے کے لئے مساج کرانا شاید اس میں کوئی آپتی نہیں لیکن مساج سینٹر کے نام پر وہاں پر حوث پورا کرنا یا پھر اس کا موقع دینا آخر اس کا ذمہ دار کون ہے پولس کیا واقعی سخت نہیں ہے یا پھر پولس کی سختی کا کوئی اثر ہو نہیں رہا ہم نے کئی جگہوں پر کچھ اسی طریقے سے اسٹنگ آپریشن کیا کئی اسپا سینٹر کی ہم نے باریکی سے پرطال کی کئی چہروں کے پیچھے کے اصل جو اثیت ہے جو ان کا سچ ہے وہ باریکی سے جاننے کی کوشش کی اور ہر جگہ سے وہی کالا سچ سامنے آیا جس کا ہمیں بھی ڈر تھا یا آچنگ کا تھی اسپا سینٹر بینہ کسی ڈر کے اور ان کے کالی ستھے پردہ بھی اٹھائیں گے لیکن پہلے آپ ذرا یہ سمجھئے کہ کس طریقے سے گروگرام پر کالی اکھ ہوتی جا رہے باریکی سے انٹری والی جگہ سے جب آپ بھیتر جائیں گے تو آپ کو اسپا سینٹر کی حقیقت دھیرے دھیرے پتا چلنے لگے گی کسی آلی شان اور خوشبوں سے مہکتی اس جگہ پر ساماجک گندگی کا امبار ہے جسم کی سودبازی ہے اور گندے دھندے کا شور ہے جیون تو صرف ایک ادھارن ہے گروگرام میں نہ جانے ایسی کتنی امارتیں ہیں جہاں پیسو کے بدلے سیکس پروسہ جا رہا وہ بھی قانون کو تاک پر رکھ کر تھا گروگرام کھل کر گروگرام 疏 これ کھل ہے ھو ھو تاک ہوگی اور جاہاہاں ساترا 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 کمیٹ کر آدم ساترا ساترا کمیٹ کر آدم مل بھاؤتائے کرنے کے بعد ہمارے ریپورٹر نے وکی نام کے اس شخص سے لڑکیوں کو دکھانے کی بات کہی جس کے بعد وکی نے دینا دیر کیے بغیر لڑکیوں کو آواز دی اور لڑکیاں بھی کچھ ہی سیکنڈ میں ریپورٹر کے سامنے آ گئی ہم نے سنچالک سے پولیس کا بھی ذکر کیا لیکن وہ کسی سے نہیں درتا ہم یہاں سے نکل تو آئیں لیکن اس بیچ ہمارے کیمرے میں وہ تمام چیزیں قید ہو گئی جو ثابت کرتی ہیں کہ ویدہ اسپا پارلر کی آڑ میں کس طرح سے گروگرام پر کالک پوت رہا یہ سلسلہ بڑھتا گیا پارلر در پارلر ہم بڑھتے گئے اور ہر جگہ رضا مندی ہی دکھائی دی گروگرام سے راجورما انڈیا نیوز ہریان جہاں تو مہین صرف ایک سنٹر کی یہ بات نہیں ہے باہر سے تو اسپا سنٹر عمارت میں دکھائی دیتے لیکن اندر جا کر چھوٹے چھوٹے کمروں میں شریف کو نلام کرنے کا گندہ کھیل چلتا ہے جیون میں سیکس ریکٹ کے خلاصے کے بعد ہمیں آشنکہ تھی کہ اب سیکس کے کاروبار پر روک لگ گئی ہوگی کیا ایسا ہم سو سکتے ہیں لیکن ہمارا در قدم سچ کو اجاگر کرتا چلا گیا ہر قدم پر تو تمام باتیں تھی اور پردہ اٹھتا گیا اس پار ہم نے رویل اسپا سنٹر کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی اور حقیقت کیا ہے ذرا آپ بھی دیکھیں نام رویل اسپا جگہ ہے سیلیبریشن مال سوہونا روڈ سیلیبریشن مال میں بنے رویل اسپا کا نظارہ بھی کچھ ایسا ہی تھا جیسے ہی ہمارے ریپورٹر نے سپا سنٹر کا دروازہ کھولا پوری فضا رنگی نیت میں ڈوبی تھی ریسپشن کا کمرہ لال رنگ میں ڈوبا تھا اور کشٹمر کو خوش کرنے کے لیے خوشبو سے بھی ماہول کو بہتر بنایا گیا تھا ہماری ملاقات سامنے کھڑی پارلر سنچالکا سے ہوئی اس نے بات چیت میں قبول کیا کہ رویل اسپا بھی اس گندگی سے پوری طرح سے سنا ہوا ہے سنیے ہمارے ریپورٹر اور پارلر سنچالکا کی بھیج کی بات چیت اس نے بات چیت میں قبول کیا کہ رویل اسپا بھی اس گندگی سے پوری طرح سے سنا ہوا ہے سنیے ہمارے ریپورٹر اور پارلر سنچالکا کی بھیج کی بات چیت مل جائے گا ایک گھنٹا اور پندر منٹ ایکشرا شاور کے لیے سر اوکے اور پیکجیز پیکجیز سر اپکو فائیب تھاؤزن میں ایت مساج مل جائے گا سر اوکے اور یہ گولڈ کیا ہے اچھا ویسے آپ پیس کریے ہوگا ہاں جی ٹین تھاؤزن میں ایتین مساج اور اگر ساتزن میں ایکشرا ایکشرا ہو تو اس میں سوالوں اگر اے صرف اگر لگوと思 اترین مساج ایکشرا ہو تو اس میں ساتھ لگا اگر اوکے ایکش نو کیا ہے اگر تو اگر این مساج کچھ ایکشرا ہو تو اس میں کچھ لگا یا سپورور سے مل جائے گا اگر ہو disent سیلم میں سا jersey بنیا پاش باتن کرنے ہی جانت آخر مل ج Containidad پارلر سنچالکہ کی پرابلم مطلب جیون سینٹر میں پڑا پولیس کا چھاپا لیکن پارلر سنچالکہ نے مانا کہ اگر پرابلم نہ ہوتی تو پیسے دے کر ہر چیز اس پاس سینٹر سے خریدی جا سکتی ہے ہم نے سنچالکہ سے اس پرابلم کی وجہ جب جاننے کی کوشش کی تو اس نے ہستے ہوئے کاؤنٹر کے پاس کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا اور اسے پولیس والا بتاتے ہوئے اسی سے پرابلم پوچھنے کو کہا باتچیت کا دوران ہم نے ایک بار پھر پارلر سنچالکہ کو ٹٹولنے کی کوشش کی اور روم کے اندر تھرپیسٹ کے دوارہ کو آپریٹ کرنے کی بات کہی اس بار سنچالکہ نے بڑے ہی کانفیڈنس سے ہامی بھر دی سنیے پولیس والا بھر دی سنچالکہ ہی کچھ نہیں آگے تو بھر اسے پولیس ہی کچھ زیادہ یہ، وہ اپن لیفٹوان کے لیے سار ہا پلے لے پیکش، ساڈ خریفی اس لغ اچھے کوپیٹی پیر سہر ایکسپیرنس سے مساج کے سار ایکسپیرنس سے مساج کے تو بس وہ یہ ہے کہ توڑا سا گر روم میں کوپیٹ کردیں تو اب آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب پولیسی ان سب ماملوں میں ملی ہوئی ہے تو پھر اس پر لگام کتنی لگے گی اور کیسے لگے گی اگر یہ سوچا جائے کہ پولیس کی ایک کاروائی سے اس گندے تھندھے پر روک لگ جائے گی تو یہ مغالتہ پالنا غلط ہوگا گروگرام سے راج ورما انڈیا نیوز ہریان یہاں کالک کے خاص پیشکش لگاتار جائے گی ظاہر ہے کہ یہ گندہ ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہی دھندہ آئے گروگرام کو پوری طرح سے بینک کاؤک بنانے کی کوشش ہے مساج پالر اسپا میں جسم فروشی کا دھندہ کھلے آم جاری ہے پولیس کی سختی یا پھر ملی بھگت ان تمام چیزوں کے بیچ میں سیکس ریکٹ کا کاروبار چل رہا ہمارے ریپورٹر نے جب نیچرل سپا کی تحقیقات کی تو یہاں پر بھی ماحول کچھ ویسا ہی ملا نام نیچرل سپا سینٹر جگہ سیلیبریشن مال سوہنا روڈ ویدہ سپا اور رویل سپا کی کالی کرتود ہمارے کیمرے میں قید ہو چکی تھی اب باری تھی نیچرل سپا سینٹر کا سچ جاننے کی سیلیبریشن مال میں ہی پنے نیچرل سپا کا تروازہ جب ہم نے کھولا تو کمرہ نیلی روشنی میں ڈوبا تھا کسٹمر سمجھ کر ہمارے ریپورٹر کو دیکھتے ہی ایک لڑکی پورن اندر چلی گئی اور اس کے بعد ہم نے سپا سینٹر کی مینجر سے بات کی کہانی یہاں بھی وہی تھی یہاں بھی جسم کی سودے بازی کا کھیل دھڑلے سے چل رہا تھا سنیے کیسے مینجر نے قبولا کہ مساج کے بہانے لڑکیوں کا جسم پروسنے میں وہ گراہک کی خود مدد کرے گا اس نے آپ کو رہا تھا وہ بلائز کرنا پکش کر لو اس میں کیا کچھ ہوگا ہے تین چار لوگ ہوگا ہے میں 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 مطلب 6-7 بار سنگے تو کتنا کیا کم سنم پر گئے گا پکش کرو سستہ ہوگا ہے پہ پکش کرو نہیں پانچ دار دو پہت جار دا اگر تین لوگ کروں گا پندرہ جار آٹھ ایک کم کرو ایک پکش 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 کرو اپنے کا جو بے سکتے ہیں میں ایک پیکج میں ہے کہ میں ایک پیکج میں لے لیا آٹھ ہافت میں چار میں چار آپ نے پینت میں ہاں کوئی کو بھی نہیں لویا گیا لڑکیں کیسی ہیں لڑکیں ایسا نورتہش، نورتہ اندلاغ ہیں ڈُسنہ اگر کچھ اگر ایکسٹرا ایکسٹر نہیں ایکسٹر نہیں کچھ اگر ایمت باٹھ سکتے ہیں ایم کوئی کھوڑا باپر کھنی مجھے بڑی تو بڑی مساہ ہو جانا ہوتا ہے اسے کہا ہے نا کوئی رہنے سے بائیں ہیں تو جاگا لوگ بلکل سب کو جاڑا دیا بہت سپیدی جاڑے ہیں اسے تو پہلے کرتا نہیں ہے پہلے تو جاڑا ہمارا خود کشن ہو رہتا ہے تو اسے رفعبات کرتے ہیں لیکن ابھی تو پیلگری ملک پہ دیا تو اسے بڑی تو بڑی مساہ ہو جائے گا سمجھے گا لیکن ابھی نہیں ہے اس کے لئے پڑا ویٹ کرنا پڑا چلو گرلی کتنا کوشیس کروں گا لیکن ایسے کوس بنا نہیں ہے لیکن اگر اپنے لیول پہ سیکن کر لے تو آپ کو بھی دکت نہیں ہے ہمیں تو کوئی دکت نہیں ہم لوگ اس کا پیسہ بھی لیتا نہیں کس بھی نہیں کرتا تو ایسے تو لڑکی درستہ ہمانا لیتا ہے لیکن ہال ترم ہوتا ہے لڑکی میں سے دیکھ ستے ہیں لڑکی میں سے اسے ہی ہوں لڑکی میں سے بھی بڑی رکھنگا خیل پوری طرح سے ساف ہو چکا تھا نیوچرل اسپاس سینٹر بھی پیسوں کے آگے جھپنے کو تیار ہو گیا اور بتا دیا کہ یہاں بھی سیکس کی سودے بازی کی جاتی ہے ہم یہاں سے باہر نکل تو آئے لیکن پھر نکل پڑے ایک اور اسپاس سینٹر کا سچ جاننے جو مساج کے آل میں دیویہ پار کا کام کر رہا اور گروگرام پر کالک پوت رہا گروگرام سے راج برما انڈیا نیوز ہریان جہاں گروگرام کی ادھکتر اسپاس سینٹر میں لڑکیوں کو شوفیس بنا کر پیش کیا جارا گھنٹے اور منٹ کے حساب سے دام تیہ ہو رہا اس بار ہم نے رہے جا مول میں بنے اسپاس سینٹر کی حقیقت کو جانا محول یہاں بھی وہیں ملا جو باقی ان اسپاس سینٹر میں دیکھ چکے نام ایویون سپا جگہ رہے جا مول سہونا روڈ سوہنا روڈ پر بنے ادھکتر اسپاس سینٹر میں سیکس کا بازار ہر روز سچتا ہے اس بار ہم پہنچے رہے جا مول میں بنے ایویون سپاس سینٹر میں یہاں بھی سپا کے کئی بوٹ لگے تھے کسی کلپ جیسے ماہول میں گھس کر ہم سمجھ گئے بے شرمی یہاں بھی پروسی جاتی ہے کاؤنٹر پر کھڑے شخص کو جب ہم نے کئی پیکج لینے کی بات کہتے ہوئے لڑکی کے دوارا مساج کے علاوہ کو آپریٹ کرنے کو کہا تو اس نے ترنت ہاں میں گردن ہلا دی اور روم کے اندر لڑکی سے خود سیٹنگ کر کے گندے دھندے کی سہمتی جتا دی اور تو اور ایویون سپا میں پولیس کے چکر کی بھی پوری گارنٹی دی جاتی ہے سنیے اور کس طرح کی کیا مساج ہوں گی درائے مسائل ہے، مائل مسائل ہے، کریم سے لے لیں جیسے کرب کریں گے اور رویس بریان سے ٹائکیل میں ماز کریں گے آپ نے ٹائکوئی کو پتہ کرنا دیں کس کی سائل ہے ٹائکیل سے لے لو، جس میں آپ کو سست کر لے لو ٹائکر نہیں تو آپ ابھی ٹائک کر لیں گے مسائل لے کر اگر آپ کو اچھا لگے تو اس لیے پیسے دے کر پیکیج دیں گے میرے بیسی کے لیے مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے میرے کچھ فرینڈز ہیں کوفیشنل فرینڈز مجھے ان کے لیے کچھ پیکیج دیں گے بیسی کے لیے دیوالی گفٹ کے نام پہ مجھے ان کو دیں گے تو اس میں کیا مجھے سستہ ہو سکتا ہے پانچ جار بنوائے گا تانچ کا تو نہیں ہے چھاڑے تین تک کا دو ترکٹ ٹرز میں کنٹی لے تھیکنے میں آپ کے سات مصال لڑا سات مصال میں دیگا ہونے آپ کوئی مسال سلٹھے لے سکتا ہے پانچ اڈز بنوائے گا پانچ کا تو نہیں ہے چھاڑے تین تک کا دو تینہ اڈز دنچ سام te брос پس اỌس میں آپ کوئی مسال لڑا تھیکنے آپ کوئی مسال سلٹھے لے سکتا ہے اور آپ کوئی مسال سلٹھے لے سکتا ہے اسے بوڈی تو بوڈی مساج اسے بوڈی تو بوڈی مساج یہ بلدہ کچھ پوسیبیلیٹی ہو تو ہو جائے گا کیا کیا ہو سکتا اس میں ہو تو رڈکی ہی بدا سکتا کسی سے بات کرا دے لیکن مجھے کسی سے بات کرنا نا میں اپنے اگر کلائنٹس کو گل دوں گا تو ان کو ملپس ہر بار نہیں چاہیے لیکن کبھی کا بات جیسے ہفتے میں اتاد بات آگا اسٹائی پات اس کے لئے جو بہت ایکسٹر ہوگا پیکر ہی بات میں یہ ہونا کہ یہ ہاں ہو جائے گا پتہ لگے پنے لیا سیکس ویڑا جوڑی اگر کیا پھر بوڈی تو بوڈی اور لڑکیاں ایسی ہوں گے لڑکی ایسی ہوں گے دیکھنے میں جیسے ہوں گے دیکھ سکتے ہیں روم چیاسے ہیں روم تو دیکھا دوگے یہ اریزنل ہے سیکس کے لئے سیکس کے لئے سیکس کے لئے کیا دیکھنے میں تو پانچ گار روڈی تو نہیں ہلکہ وہ لڑکو بڑھوست نا ہم دو آزار پٹیس سوو لیتا ہوں ملا آزار سے پٹٹیس سوو ہے چیزکہ کار دوکوں پلیس پلیس کا کوئی سکتہ نہیں کچھ اس کی ضرمیداریاں مجھے گروگرام پر کالک پوت رہے ہیں گروگرام سے راج برما انڈیا نیوز ہریان جہاں تو پچھلے لگ بھگے گھنٹے میں ہم نے جو آپ کو ریپورٹ دکھائی اس سے صاف ظاہر ہوا کہ سب اس سماج میں کچھ ایسے بھی چہرے ہیں جو کی ہیں تو اصل میں سب اس سماج کا حصہ لیکن کس طریقے سے نہ صرف گندہ دھندہ چلاتے ہیں بلکہ اس کے لئے بقاعدہ پلیٹ فارم سجا کر رکھا ہے جہاں تو ہم نے بڑا خلاصہ کیا اس کا بڑا اثر بھی ہوا پولس ادھکاری کا اس پر کیا کہنا ہے ایک بار پھر ہم نے دکھایا کہ کس طرح سے گروگرام میں مساج پارلر کی آڑ میں دہیویاپار کا دھندھا پھل پھول رہا ہے ہم نے دکھایا کہ کس طرح سے کچھ اسپاس سینٹرز مساج کی آڑ میں جسم فروشی کا جال پھیلا کر بیٹھے ہیں اور ایک بار پھر ہماری خبر کا بڑا اثر ہوا جیسے ہی ہم نے آپریشن کالک پرساریت کرنا شروع کیا گروگرام پولیس بھی لگاتار انڈیا نیوز ہریانہ پر نظر بنایا ہوئے تھے گروگرام پولیس کے اے سی پی مہندر وربا نے انڈیا نیوز ہریانہ کو آشواسن دیا کہ ہماری خبر کو ہر بار کی طرح اس بار بھی کم بھیرتا سے لیا گیا ہے اور سختی سے کاریبائی کی جائے گی میں نے آپ کا جو ویسٹنگ اپنے مجھے دکھایا ہے اور میں نے اس کی ویڈیو آڈیو دونوں اچھی طرح چیک کر لیا ہے میں نے اس چو صدر کو اس سمند میں ٹونٹ ایکشن کرنے کا اندردیش دے دیا ہے ابھی ہم نے ٹیم گھٹیت کر کے اس میں ٹونٹ ایکشن لیا جائے گا اور مطابق اس میں کیا جائے گا اور اس کے لاب بھی ہم اس پہ سمجھ سمجھ پر کاروائی کر رہے ہیں کسی بھی اس پام میں کوئی جی پر کوئی گل دنڈا نہیں ہو اے سی پی نے انڈیا نوز ہریانہ سے بات کرنے کے بعد ہی ٹیمیں روانہ کر دی اور چھاپے ماری شروع کر دی پولیس ٹیم نے سب سے پہلے سیلیگریشن مال میں موجود سپا سینٹرز کی گھیرہ بندی کی پولیس کا پہلا نشانہ ویدائی سپا سینٹر ہی تھا آپ کو بتا دیں کہ ہم نے آپریشن کالک میں سب سے پہلے ویدائی سپا سینٹر کا ہی ذکر کیا تھا وہاں سیکس کا بازار کھلے آم لگایا جا رہا تھا لیکن پولیس کاروائی کرتی اس سے پہلے ہی ویدائی سپا سینٹر کا سنچالک سیکس کی اپنی دھکان بند کر کے فرار ہو گیا سائیبہ سیٹی گلگاؤں کے مالز میں سپا اور مساج پالر کی آرڈ میں چل رہے جسم فروسی کے تھندے کے کھلاسے کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی ہے گلگاؤں کے سیلیبیشن مال میں اس وقت ہم ہیں اور یہ وہی ویدائی مال ہے جسے ہم نے اپنے ستین آپریشن میں ایکسپوز کیا تھا کہ کس طرح سے یہاں مساج اور سپا سینٹر کے نام پر کھلے آم جشم فروسی کا تھندہ چل رہا ہے لیکن جیسے یہ کھلاسہ چلا اس کے بعد اس سپا اور مساج سینٹر کو بند کر کے جو سنچالک ہے وہ فرار ہو گیا فلحال یہاں کوئی نہیں ہے پولیس ٹیم جب یہاں پہنچی تو یہ بند تھا فلحال پولیس کی کاروائی چل رہی ہے اور پاس میں ہی اروما سپا پر چھاپے ماری کی گئی ہے اور وہاں پر کانڈوم اور دوسری آپتی جنک چیزیں بھی گلگاؤں پولیس نے اپنے کبجے ملی ہے ساتھی ساتھ سیکس ریکٹ میں شامل سپا کے کرمچاریوں کو بھی فلحال ابھی حراست ملے لیا اور کاروائی چل رہی ہے پولیس ویدہ سپا پر بھلے ہی کاروائی نہ کر پائی ہو لیکن اس نے اروہہ سپا پر موقع دیکھتے ہی چھاپا مار دیا اور پوری کاروائی کے دوران پولیس نے سنچالک سمیت چھائے لوگوں کو گرفتار کر لیا پولیس کی ٹیم دیر شام تک چھاپے ماری کرتی رہی جس کے بعد سپا سنچالکوں میں ہڑکمپ مچا رہا انڈیا نیوز ہریانہ کے آپریشن کارلک کا بڑا اثر دیکھنے کو ملا ہے آپریشن کارلک کے بعد گرگاو پولیس حرکت میں آئی اور گرگاو کے سوہنا روڈ پر موجود سیلیبریشن مال کے اسی سپا کے اندر چھاپے ماری کی گئی اس کے بلکل ساتھ میں ویدہ سپا سینٹر بھی ہے لیکن اسے پہلے سے ہی چھاپے ماری کی جانکاری مل گئی تھی اور وہ اپنا سپا بند کر کر یہاں سے فرار ہو گیا اس کے بعد گرگاو پولیس کے جوان جو کہ سادھی وردی میں تھے وہ اس سپا کے اندر آئے باہر مہیلہ پولیس کا میوی موجود تھے اور اس کے بعد یہاں پر رنگے ہاتھ دو گرہاکوں کو اور تین لڑکیوں کو سیکس ریکٹ میں شامل ہونے کے عارف میں گرفتار کیا ہے اس کے علاوہ جو سپا کا سنچالک ہے اس سے بھی گرگاو پولیس نے یہاں سے گرفتار کر لیا ہے کل چھے لوگوں کی گرفتاری اس سپا سے ہوئی ہے تو ایک براس سیکس ریکٹ کا جو کھلاسہ ہے وہ ہوا ہے اور انڈیا نیوز ہریانہ نے اس پورے کھلاسے کو کیا اب امید یہی کر سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ہم نے اپنے آپریشن کالک میں جو باقی سپا اور مساج سینٹروں کی حقیقت دکھائی تھی ان پر بھی جلد کاروائی ہوگی کیمرمنٹ پردیب تھاکر کے ساتھ راجوارما انڈیا نیوز گروگرام پولیسیہ کاروائی شروع چکی ہے ہمیں امید بھی تھی سائبر سٹی گروگرام کے سمارٹ پولیس مستعد ہے چوکنی بھی اور ایکشن موڈ میں بھی آ چکی ہے لیکن اس سب کے باوجود شہر کے ہائی پروفائل علاقوں میں کھولے آم چل رہے اسپا اور مساج سینٹر میں لگ رہی جس میں فروشی کی منڈیاں بند نہیں ہوئیں ایک بار پھر سے انڈیا نیوز ہڈیانا نے گروگرام پولیس کو سچیت کیا بتایا ہے کہ اگر اب دیر کر دی تو پھر شاید بہت دیر ہو جائے گی نمسکار بہت دیر ہو جائے گی